بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تاہر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں پوری ریسپی حلوہ پوری ناشتے میں استعمال ہونے والی پوریوں کی ریسپی لے کر آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی سویٹس اینڈ بیکر پہ یہ مزیدار کرسپی، سوف اور پھولی ہوئی پوریاں کیسے تیار کی جاتی ہیں رزوان سویٹس اینڈ بیکر کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے بل مقابل حبیب بنک لمیٹیڈ سبزی گلی، گوشت گلی، شاہ فیصل کلونی نمبر تین، کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، کومنٹس کیجئے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز، ریسٹورینٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ پانی شامل کر دیں گے، پانی کتنا ہوگا؟ پانچ کلو پانچ کلو ہم نے پانی شامل کر دیں گے، ایک مٹھی ہم نے نمک اس میں شامل کیا تھا آٹا شامل کر دیں گے، یہ بارہ کلو اور یہ ٹیوم بھائی آٹا جو ہے؟ فائن آٹا ہے یا مہد ہے؟ فائن آٹا ہے یہ، سفید آٹا ہوتا ہے یہ فائن آٹا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہوتل بغیرہ پہ سوڈے والے جو وائٹ نان ملتے ہیں، یہ سی آٹے سے تیار کیے جاتے ہیں بس یہ تین چیزیں یہ اس میں، دہی بغیرہ اس میں، اچھا کچھ ملیں گے اچھا، 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 تو یہ کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ اچھا، یہ تیار ہو گیا پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی اور آٹے کو جب اچھی طرح سے یہ گیل ہو جائے گا پھر اس کو تھوڑا سا مٹھی لگائیں گے زور کے ساتھ جس طرح نارمل خواتین گھروں میں آٹا گنتی ہے اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا پانی کا چیٹا دیں گے نہ اور کہ یہ میں چھتا ہے کہ اگر آپ کو آٹھا جو ہے وہ ڈرائی ہو تو اگر آپ کو دہ بے آٹھے آگا ہے؟ اس کو دہ اس پئlے دہا ہے، آپ کو دہ دہ رہا ہے؟ آپ پہ دہے تو وہیہ نہیں ہوگی تو دہ پہ Weigиту ایک مرتبہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیے ابھی ہم اس کو زور کے ساتھ مٹھی لگائیں گے بیوں بھائی اس میں گی بگیرہ ایڈ ہوگا کچھ بھی نہیں آگے جا کے جب پیڑے بنیں گے اس وقت لگے گا چپ کے نہ صحیح صحیح تو جب ہم اس کے پیڑے دیار کریں جو اس وقت ہم گیس کی گریسیں گے تاکہ پیڑے چپ کے نہ اچھا آئل لگے گا آپ کے ساتھ ڈیٹ سکتے ہیں آپ کے بعد میں آپ کے ساتھ مٹھیں گے اس طرح کر کے ہمارا جو آٹیں تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی گریسنگ کر دیں گے گی کے ساتھ اچھا جی بہت سارے لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کے جو گلف کنٹری یورپ کنٹری بلخصوص امریکہ کینیڈا برطانیہ بلجم وغیرہ سے ہمیں کومنٹس کریں گے تائر بھائی ہمارے جو کنٹریز ہیں یہاں پہ سپر فائن آٹا نہیں ملتا تو کیا ہم میدے سے بنا سکتے ہیں بلکل آپ میدے سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہاف کے جی یا ون کے جی میدہ اگر آپ ہوم کوکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پوری بنانے کے لیے تو اس میں جیسا کہ ہم نے پانی اور نمک شامل کی ہے آپ تین سے چار ٹیبل سکون گھی یا فکنگ آئل اس میں ایڈ کر کے پھر آٹے کو سوری پھر آپ میدے کو گوند لیں اس سے بھی آپ کی پوری جو ہے وہ تیار ہو جائے گی پوری سوفٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ گھلتی کس طرح سے ہے نرم کس طرح سے بنتی ہے وہ ہم آگے جا کے جب ہم پوریاں فرائی کریں گے اس وقت ہم آپ کو ٹیپس بتائیں گے جس سے آپ کی پوریاں جو ہے نا بلکل فوٹبال کی طرح سوفٹ اور پھولی ہوئی بنیں گی یہ تیار ہو گئے ہی تو یہ کتنی دیر کے لیے یہ اس کو رکھیں گے اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد اس سے پکانے سٹارٹ ہو جائیں گے آپ پوریاں پانچ منٹ کے بعد اس سے پیڑے بنانے سٹارٹ کر دیں گے یہ آٹا مارا ریڈیو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا پانچ منٹ آٹے کو ریچ دینے کے بعد ابھی ہم اس سے دو تیار کر لیتے ہیں یہ کتنے گرام کا ہوتا ہے پیڑا کا مرچل لی ساٹھ گرام کا صحیح ساٹھ گرام کا جو پیڑا ہے یہ بنا لیں گے اس طرح کر کے ساتھ ساتھ کوکنگ آئل کی گریسنگ کرتے رہیں گے تاکہ جو پیڑے ہیں وہ چپکے تو اس طرح کر کے ہم اپنے سارے پیڑے تیار کر لیں گے پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں ابھی جیسے جیسے آڈر آتے جائیں گے دو پوری چار پوری دس یا بیس پوری کا اس حساب سے ہم اس کو اچھی طرح سے پیڑوں کو بیل کے بلکل بریق بیلیں گے اور ان کو فرائی کر کے سرف کرتے رہیں گے اور پارسل بھی کرتے رہیں گے پوری پھلانے کا طریقہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پوری کو گی یا کوکنگ آئل میں شامل کیا گیا ہے تو اس کی فورن سائٹ چینج کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر گی یا تیل کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے پوری پھلانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کوئی بھی خاص ایسی چیز جس میں شامل نہیں کی جاتی آٹا گنتے وقت جس سے پوری پھولتی ہے آپ کے سامنے ہم نے اس میں صرف نمک اور پانی کے ساتھ آٹے کو گوند ہے لیکن پوریاں ہماری کتنی اچھی طرح سے پھول رہی ہیں صرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم پوری کو گی میں شامل کرتے ہیں فورن اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آئل یا گی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں آئل یا گی کے چھڑکاؤ کی وجہ سے ہماری پوریاں آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنی سوف اور فٹبال کی طرح پھول رہی ہیں اور تقریباً یہ جو ہے تین سے چار سیکنڈ کے دوران جو ہے ہماری پوری ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنی زبردست اور پھولی ہوئی پوریاں تیار ہو رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل میں بھی ان کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ففٹی ففٹی یعنی کہ ففٹی پرسنٹ گی اور ففٹی پرسنٹ کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے تو آپ کی پوریوں میں سے ہیک نہیں آئے گی اگر آپ ہنڈر پرسنٹ کوکنگ آئل میں ان کو فرائی کریں گے پوریوں کو تو آپ کی پوریوں میں سے ایک ہیک سی آئے گی جو کمرشلی ایسا کیا جاتا ہے کہ کوکنگ آئل کے ساتھ ساتھ گی بھی شامل کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی کرسپی اور جوسی قسم کی سوفٹ قسم کی لوک ہے اور پوریاں ماری ما شاء اللہ سے کتنی زبردست اور پھولی ہوئی ہیں سبحان اللہ تو سب سے مین جو ٹیپس ہے وہ پوری پھولانے کے لیے یہی ہے کہ جیسے ہی آپ گی میں یا کوکنگ آئل میں پوری کو شامل کریں فوراں اس کی سائیڈ چینج کر کے اوپر اس کے گی کا چھڑکاؤں کریں تو گی کے چھڑکاؤں کی وجہ سے آپ کی پوریاں جو ہے وہ فوراں پھول جائیں گی دیکھیں ما شاء اللہ سے ہر پوری جو ہے ہماری فوٹبال کی طرح پھولی ہوئی نکلتی ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ زبردست تو فائنلی ہمارا ناشتہ آ چکا ہے تمام لوازمات پورے ہیں حلوہ بھی ہے گاجر کا اچار بھی ہے اور ما شاء اللہ سے گاجر کا اچار ایسا ہے موہ میں پانی بھر آیا ہے میرے اور ساتھ آلو کی ترکاری ہے چنے کی ترکاری ہے اور ما شاء اللہ سے سوفٹ اور کرسپی قسم کی ہماری حلوہ پوریاں بھی موجود ہیں آلو کی ترکاری اور حلوے کی ریسپی موجود ہے لنک ہم ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی حلوہ پوری کی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ